سردار اسمان بزدار کے ٹیم میں کتنے بزرا پاس اور کتنے فیل ہوئے پنجاب کی تبدیلی سرکار اپنی سو روزہ کارکردگی آج بتائے گی ایوان اقبال میں تقریب کی تیاریاں مکمل وزیراعظم بہتر اور مہمانے خصوصی شریک ہوں گے وزیراعلا پنجاب امران کارن کو محکموں کی کارکردگی کے حوالے سے بریفنگ دیں گے پیراغون ہاؤسنگ سکینڈل خواجہ برادران کے جسمانی ریوان کے دس روز مکمل آج خواجہ سلمان رفیق کو احتساب عدالت کے روبرو پیش کیا جائے گا خواجہ ساد رفیق کے لاہور پہنچنے کی صورت میں انہیں بھی احتساب عدالت پیش کیا جائے گا نیپ خواجہ ساد رفیق کا چھپ بیس دسمبر تک رہداری دیمان حاصل کر چکا ہے احتساب عدالت کے باہر سخت سیکیورٹی انتظامات گجرات پولیس میں ستر کروڑ روپے کی کرپشن کا کیس سابق ڈی پیو گجرات رائے جا سمیت دس ملزمان کو پیش کیا جائے گا نیپ پروسیکیوٹر ملزمان کے مزید جسمانی ریوان کی استعداہ کریں گے خواجہ ساد رفیق کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج قانون کے تحت زیر تفتیش ملزم کے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کیا جا سکتے عدالت سپیکر کومی اسمبلی کو پروڈکشن آرڈر جاری کرنے سے روکنے کا حکم جاری کرے جوڈیشل ایکٹیوزم پینل کے سربراہ عزر صدیق کی جانب سے دائر درخواست میں استعداہ بسند منائی جائے گی یا کہ نہیں عدبی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا چیف سیکیٹری یوسف نصیم کھوکر نے حکومتی علام کی تردید کر دی یوسف نصیم کھوکر کا کہنا ہے کہ بسند منانے کا حتمی فیصلہ نہیں ہوا سابقہ کمیٹیوں نے بسند کی مقالفت کی ان معاملات کو دیکھ رہے ہیں انسانی جان کو دعو پر نہیں لگا سکتے حکومت ایسے ہی فیصلہ نہیں کر سکتی بسند کے حوالے سے عدالت جو فیصلہ کرے گی اسے قبول کریں گے پاکستانی کلچر میں بھارتی ثقافت کو سپورٹ نہیں کریں گے چھ ہزار فرقاروں کی فیملی کو چارڑ لاکھ کا ہیلتھ انشورنس کارٹ دیں گے فیاض الحسن چوہن کا کذافی سٹیڈیو میں تقریب سے خطاب ہیکرز کے وار جاری شہری کے بینک اکاؤنٹ سے دو لاکھ اٹھاسی ہزار روپے قائب ہیکرز نے نامعلوم نمبر سے کال کر کے امران سے دھوکے سے اکاؤنٹ نمبر لیا متاثرہ شہری نے ایف آئی اے سائبر قائم سیل اور تھانہ ہربنس پورا میں درخواست جمع کروا دی غیر ملکی مارڈل حسینہ ٹریسا خوشکوار موٹ میں سیشن عدالت میں پیش ایڈیشنل سیشن جج علی رضا کی رخصت ہونے کے باعث کیس کی سماک پیر تک ملتوی ہو گئی غیر ملکی حسینہ کے خلاف قسطم حکام نے چالان جمع کروا رکھا ہے اور الہمرا کلچرل کمپلیکس میں سوفیانہ کلام عدب اور ثقافت کے فروغ کے لیے تقریب گلوکار شوکت علی آریف لوہار اور شاہدہ منی نے غزلگائی کی اور سوفیانہ کلام پیش دیا موسیقی